ادل چھانے لگے لہور میں گرہ چمک کے ساتھ موسلا دار بارش کی پیشکوئی ایم ڈی باسا نے ہائی الٹ جاری کر دیا عملے کی چھٹیاں منسو شدید بارش سے دریائے راوی اور چناب میں سیلاب کا خدشہ پی ڈی ایم اے کی بارننگ جاری موسیقی موسیقی مریض ادر باہر جو ہے نا زلیل ہو رہے ہیں کدھر بیٹھا وہ کدھر بیٹھا ہوا ہے ایلٹرہ سون کروانی ہے ایکسرہ اتارنے وہ بات نہیں سون رہے وہ کہہ رہے ہیں ہماری ہڈتہ آل ہے موسیقی 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 جنگ ڈاکٹرز کی ہرٹال سرکاری ہسپتالوں کے آؤٹڈورز بند مریض دربادر لوہیکین کو شدید پریشانی اوپی ڈیز بند ہونے پر مریض واپس لوٹ گئے سرورسی جنرل جنامی اور چلڈرن ہسپتالوں میں ینگ ڈاکٹرز کا رہیم یارخان واقعے پر احتجاج مطالبات کی منظوری تک ہرٹال جاری رکھنے کا اعلان علاج نہ ہونے پر مریضوں کی دوہائیاں موسیقی 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 کے دورے وزیرا پنجاب کا واقعہ نوٹیس ڈی آئی جی آپریشن سے ریپورٹ طلب کر لی شہری ہوشیار کل سے ہیلمٹ لازمی قرار ہیلمٹ نہ پہننے پر ایک ہزار روپے جرمانہ ہوگا وارڈنز نے چالان کرنے کے لیے کمر کس لی ہائی کوٹ نے 23 سپٹیمبر سے بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل چلانے والوں کو ایک ہزار روپے جرمانہ کرنے کا حکم دیا تھا ہیلمٹ ضروری زندگی محفوظ رہتی ہے شہریوں کی رائے ہیلمٹ ٹھیک ہے ضروری ہے لینا چاہیے ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں گے ہیلمٹ جان کی فاز کے لیے بھی ہے اور بہت اچھا انٹرسیزن لی ہے مگر ہیلمٹ ضروری ہے بہت اچھا قدم ہے ہائی کوٹ کا اور ہونا بھی ایسے چاہیے وزیراعظم عمران خان کا لہور آئیں گے پنجاب کابینہ کے جلاس کی صدارت کریں گے پنجاب میں بلدیاتی نسام کا مساودہ تیار وزیراعظم کو بریفنگ دے جائے گی پنجاب کی تمام بیروکریسی اور پولیس افسران کا اجلاس کل طلب پولیس سے سیاسی مداخلت ختم کرنے کا ٹاسک دیں گے وزیر ریلوے شیخ رشید کا تین نئی ٹرینز چلانے کا اعلان موکنگ آفیس رات بارہ بجے تک کھلے رہیں گے ریلوے میں دس ہزار ملازموں کی مرڈنسی ضرورت ہے وزیر ریلوے رشید کی گفتگو اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی رہائی میں ڈیل کا علم نہیں شہباز شریف بہتر جواب دے سکتے ہیں سابق ایم پی اے شہزاد منشی بھی نول لیگ سے باغی شہزاد منشی کی گورنر پنجاب چودری سرور سے ملاقات تیریک انصاف پر شمولیت کا اعلان گورنر کا کہنا ہے کہ تیریک انصاف اقلیوزوں کے حقوق کا خیال رکھے گی یکم اکٹوبر سے صوبہ بھر میں فصلوں کی باقیات جلانے پر پابندی آئیت ہوگی 31 نسمبر تک بھٹا گشت عدالتی پنجاب احکامات کے مطابق بند رہیں گے وزیر اللہ پنجاب کی زیر صدارت سموگ سے متعلق خصوصی جلاس کہ قیام کا فیصلہ کلین ائر کمیشن خاجہ آسف نے کاغذات نامزدگی کے ساتھ غیر تصدیق شدہ بیان حلفی جمع کروایا نامزدگی فارم میں اپنے احساسیں چھپائے لیکن صاف نینے 73 سے خاجہ محمد آسف کی کامیابی چیلنج کر دی اسمان ڈار کی الیکشن ٹریبونل میں انتخابی عزرداری کی درپواس میڈیکل اینٹری ٹیسٹ کے لیے تضامات مکمل لاہور میں ساتھ انتہانی مراکس قائم انیس ہزار سے زائد امیدوار میڈیکل اینٹری ٹیسٹ دیں گے ٹیسٹ صبح دس بجے شروع ہوگا طلبہ اصل شراختی کارڈ یا دو میسل ضرور ساتھ لائیں وائس چاسلہ یو ایچ ایس پروفیسر جعوید اکرم کی پریس کانفریس ڈیپٹی کمیشنر انواروں حق کی زیر سدارت میڈیکل اینٹری ٹیسٹ کے انتظامات سے متعلق جلاس انتہانی مراکس میں پانی اور پانکوں کے انتظامات کرنے کی ہدایات طلبہ کے لیے سیکیورٹی اور پارکنگ کا مناسب انتظام کیا جائے ڈیپٹی کمیشنر میٹرو بس میں خاتون کا بھیک مانگنے کا نوکھا انداز خاتون رکس کر کے بھیک مانگنے لگی میٹرو انتظامیہ نے یادگاہ سٹیشن پر گاری سے اتار دیا لاہور میں استادے پولیو مہیم کا آغاز ڈیپٹی کمیشنر ریمی آمیر ہسپتال میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہیم کا افتتاہ کیا پولیو مہیم چوہوی سپٹیمبر سے اٹھائی سپٹیمبر تک جاری رہے گی خسین ازگر ڈی جی انٹی کرپشن تائنات مدر نیاز رانہ کا تبادلہ مدر نیاز رانہ کو محکمہ سروسز بے ریپورٹ کرنے کا حکوم کسی بھی باپ کو بچے کی ذمہ داری سے الگ نہیں کیا جا سکتا چاہے وہ بے رہوزگار ہو فیملی کوٹس نان نفکے سے مطالق پیسل باپ کے ذرائع آمدن اور خراجات کو مدن نظر رکھتے ہوئے جاری کریں جسٹس آئیشہ ملک نے نان نفکہ سے مطالق نو صفحات پر مشتمل پیسلہ جاری کر دیا قبضہ مافیا کے خلاف ایل ڈی اے کی حکمت عملی تیار ڈی جی ایل ڈی آمنہ عمران خان کی زیر صدارہ تاہمی جلاس تجاوزاد کے خواب میں اور قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کا جائسہ ایڈیسنل سیشن ججیز اور سیول ججیز کے تبادلے سیشن جج آبید حسین قریشی کی جانت سے ٹرانسفر ہونے والے ججیز کے اعزاز میں زہرانہ خدمات کو سراہا نہول کی تاجیر برادری کے سب سے بڑے الیکشن سمبار اور منگل کو میدان سجے گا پیا فاؤنڈرز آلائنس اور بزنس مین فرنٹ مندے مقابل پیا فاؤنڈرز آلائنس کی قیادت کا بادامی باغ اور پارٹس مارکٹ کا دورہ حراسہ کرنے کا معاملہ ادھاکارہ مشہ شفی اور گلوکار علی زفر کے درمیان قانونی جنگ جاری ادھاکارہ مشہ شفی کو عدالتی نوٹس بسہول ہو گیا عدالتی ملازم نے مشہ شفی کے ملازم کو عدالتی نوٹس بسہول کروایا ایجن گیمز میں شکست قومی ہوکی ٹیم کے ہیڈ کوچ رولنٹ اسیفہ دے دیا اسیفہ موصول نہیں ہوا کوچ سے ورلڈ کپ تک معایدہ ہے پاکستان ہوکی کردیشن موسیقی